موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لائفی ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نالا علی ناظرین وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے فوت سیکیورٹی سیمینار سے آج خطاب کیا اس میں علیہ سیاسی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی دوسری جانب چودری شجاعت حسین صاحب کی آج جیل میں پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج مولانا فضل الرحمن صاحب سے بھی ایک اہم ملاقات کی اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے لائفر شاہد مسعود اسلام علیکم لائفر صاحب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمن صاحب سے ایک اہم ملاقات اور دبئی میں ملاقاتوں پر جو انہوں نے تحفظات کا اصحار کیا تھا اس حوالے سے ان کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے میں اس پر آپ کی رائے جانا چاہوں شہباز دیکھیں پی ڈی ایم تو جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے کل بات کی ہے وہ بات اپنی جگہ بالکل مسلمہ بات ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے سرورا تو مولانا فضل الرحمن صاحب اور وہ اب ظاہر ہے کہ الیکشنز آ رہے ہیں ایک ماہ بعد یعنی وہ تیرہ تاریخ کو اسیمبلیز ڈیزولو ہوں یا اسے ایک دو دن پہلے جو بھی حکومت میں شامل جو جمعاتیں ہیں وہ فیصلہ کریں یعنی ساٹھ دن یا نوے دن والے جو بھی فرمولہ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ اس طرف تو بڑھ رہے ہیں اور سببندی ہونی ہے لیکن جو سب سے امپورٹن خبر ہے آج کی میں اس کو یہ میں نے بھی لسٹ دیکھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج اس وقت بھی شو لائف جا رہا ہے تو کون کونسی جماعتیں پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں سر تو اس میں جیسے جماعت اسلامی ہے اکتیس نمبر پہ میں چراج علاق صاحب امیر ہے اس میں اور اس میں جو ہے وہ آم عوامی نیشنل پارٹی ہے اس وندیار والی صاحب ہیں اس کے بعد باقی جماعتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس میں ساجد میر صاحب ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث اکتالیس میں نمبر پہ خالد مبول صدیقی صاحب ہیں کنوینر متحدہ قومی مومنٹ اچھا اس میں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ابھی آہ میرا خواہ سے وہی پاک سرزمین پارٹی کا مرجر اس میں جو ایم کیم کا وہ ابھی اس میں نہیں اچھا لیکن اس میں جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے یا تو یہ لسٹ تھوڑی سی آوٹ ڈیٹڈ ہے کیونکہ اس میں ابھی تک جمشید احمد دستی صاحب نظر آ رہے ہیں پاکستان عوامی راج لیکن اس میں جو دوسری بات ایک تو یہ ہے کہ اس میں تحریک انصاف نظریاتی ہے جس کے جو کی ایک سو ایک میں نمبر پہ ہے اور اختر اقبال ڈار صاحب اس کی چیئرمن ہے اور جو سون سون نمبر پہ جماعت ہے اس میں لسٹ میں وہ ہے لیور قومی مومنٹ پاکستان اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمن پی ٹی آئی ہیں تو یہ جو ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز میں آپ کو نظر آئے گا سبدر علی عباسی صاحب ڈاکٹر سبدر عباسی تیرانوے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آصف علی زرداری صاحب اس میں نظر آ رہے ہیں نائنٹی سیکنڈ پہ نائنٹی فرسٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گنوہ بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو میں وہ چیئرمن ہیں لیکن اس میں جو اجاز علق صاحب کی جماعت نظر آ رہی ہے ستاسویں ایٹی سیونت پہ اچھا مسلم لیگ نون جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں ایٹی تھری پہ محمد شہباز شریف صاحب اس کے صدر ہیں اور اس میں پھر ایک اور ایٹی سیکنڈ نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ جنیجو کے جو صدر ہیں وہ اقبال ڈار صاحب ہیں کوئی اچھا اور تو ساری جماعتیں ہیں چوری چورال صاحب مسلم لیگ لیکن اس میں تحریک انصاف نہیں ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی پاکستان تحریک انسانیت ہے ایک سو تین پہ جو اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو ریجسٹر جماعتیں ہیں آج اس وقت اب یہ فیصلہ کیا ہو گیا ہے یا ہونا ہے یا کیا ہے بھارات اس میں دیکھیں نا پندر میں نمبر میں عوامی مسلم لیگ ہے شیخ رشید احمد صاحب کی ہم تو کوئی بھی شخص اس کو دیکھ سکتا ہے جا کے ویب سائٹ کے پر ان کی یہ لسٹیں جو ہیں یہ موجود ہیں لیکن ان میں جو ہے وہ کہیں ہمیں تحریک انصاف نام کی کوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پاکستان کی ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں میں جو ہے تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک خبر ایسی ہے جس ہم شروع کر سکتے ہیں گفتگو کو اور بڑی آہ یعنی اب یہ کیسے کب ہوا ہے کیسے ہوا ہے اس کا یہ دیکھتے آہ الیکشن کمیشن نے خود ان کو ڈیلسٹ کر دی ہے یا اس حوالے سے کوئی خبریں بھی ہیں کوئی خبر نہیں ہاں میں یہ کوئی غلطی ہے یا کر دی فیصلہ کر دی ہے مطلب کوئی ریجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے اس وقت ملک میں تحریک انصاف الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ٹیک ہے یہ میں ان کی ویب سائٹ ہی دکھا رہا ہوں اچھا تو یہ اب ایک بڑی میرا خال سے اس کی آہ وہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس کو کب نکالا ہے اپنی لسٹ سے کب نکالا ہے اور تو بارہ اور یہ تو پھر ایک بہت بڑی خبر ہے اگر یہ خبر اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ریجسٹر جماعتوں میں تحریک انصاف نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ بلے کا نشان ہوگا نہیں ہوگا تو یہ تو بلے سے پہلی لسٹ سے غائب ہو گیا نام تو ابھی کیسے ہوئے اچانک کہ میں نے چیک کی تو اس میں نام نہیں تھا بارہ اچھا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ کیسے سب بندیاں ہوتی ہیں دیکھتے ہیں اور ابھی اس میں یہ بھی بڑی امپورٹن بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس ان کی ویب سائٹ کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے اچھا تو اس کے اوپر اب کیا پوزیشن بنتی ہے اب مطلب یہ الیکشن کمیشن واضح کرے گا یا ہمیں پتا چلے گا کچھ دیتا کہ کیا وضاحت آتی ہے یا کیا ہے آم سیچویشن اور اس میں جو ہے وہ پھر آم جو مولانا فضل الرحمان دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی آم نواز شریف صاحب کی طرح سے قالب بند جو خبریں آئیں وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب ان کو منائیں جو تو اس میں تو منانے والی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں اس میں تو اصل میں تو دو تین لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا فضل الرحمان صاحب کو ظاہر ہے کہ وہ ان سے بھی مشاورت اور اس میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے زیداری صاحب پہلے جو اہم بلاول صاحب بھی ساتھ تھے اور میٹنگ ان کی ہوئی تو اس میں کچھ تیہ چکے ہوا نہیں جو بات ہم نے بھی پہلے کی تھی تو اس لیے اب مولانا صاحب کو یہی یقین بتایا گیا ہوگا کہ کچھ بھی چونکہ تیہ نہیں ہوا تو اس لیے ہاں یہ بالکل تیہ بات تھی جو اس پہلی دن میں نے کہی تھی اور میں دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میں اپنی مکمل ابھی تک ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ میں تمام سیٹوں پہ ہم مسلم بھی خود آئے گی اچھا اب اس میں یہ بھی ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی وہ کچھ سیٹیں شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ ایجسمنٹ ہو جائے اور سندھ میں وہ کر لیں لیکن یہ بات بھی تیہ نہیں ہے ابھی یہ بات بھی تیہ نہیں ہے کہ کتنی سیٹوں پہ ایجسمنٹس ہوں گی اور کتنی سیٹوں پہ کیسے کیا ہوگا اور کیا جو استحقام پاکستان پارٹی ہے وہ پارٹی کیا پوری جو ہے وہ اس میں سے کیا چند لوگ جو ہیں وہ ان کو نواز شریف صاحب یا استحقام پاکستان پارٹی جو ہے ان کو ان کے ساتھ ایجسمنٹ کرے گی یا وہ الیکشن لڑیں گے سارے خود اور پھر وہ بطور اتحادی شامل ہوں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا مسلملی نون کے ساتھ تو یہ چیزیں بھی واضح نہیں ہیں اور یہ چیزیں ابھی واضح اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حکومت ہے دیکھیں نا اب اس میں اگر ابھی سے وہ چیزیں واضح ہونی شروع ہو جائیں گی کہ یہ ایسے یہ ایسے تو پھر حکومت میں بیٹھنا ایک مسئلہ ہوگا میں آپ سے کہا رہا کہ یہ جو اصل میں ہمارا آرینجمنٹ ہے نا اس وقت یہ ایک عجب سا آرینجمنٹ ہے مطلب اس میں اب دیکھیں نا مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اس لسٹ کے بارے میں میں بھی کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ کسی فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے یا انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے یا کیا ہوا ہے ایشو یہ سارا کہ کیا عدالتی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ کیا ہے بار لسٹ جو ہے اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ان کی لسٹ جو ہے وہ یہی ہے اس میں تحریک انصاف نہیں ہے اس اب یہاں پر اگر سب بندیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک مہینے تک یہ اینجمنٹ یا یہ حکومت یہ یہ کیسے چلے گا سسٹم تو اس لیے شاید وہ آخری منٹ کا ویٹ ہو رہا ہے کہ اسے ڈیزولف کر کے اور پھر ایک پوزیشننگ بنے کہ جی اس طرح سے ہم نے آمنے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پھر بات چیز ہو کیونکہ اس وقت جو ہے دیکھیں ایک طرح سے وہ اچھا عجب سا لگتا ہے نا معاملہ کہ وہ مطلب آپوزیشن کو بھی بتانا ہے نام آپوزیشن لیڈر کو بھی بتانا ہے اور حکومت نے بھی بتانا ہے اپنے نام اور ان کو بھی بتانا ہے جنہوں نے ایدھر ٹکٹ پر لڑنا ہے الیکشن راجہ ریہ صاحب تو یہ کچھ ایسا یہ کچھ بہت ہی عجیب سی بات ہے کیا راک صاحب پارٹیاں اس وقت انسر سرٹن ہے اس بات کو لے کے کہ ان کی سپورٹ کتی ہوگی یہ اس بات کا انگی ہے دیکھیں کچھ عجیب اصل میں سیچویشن ایسی بن گئی ہے نا پی ٹی آئی کو شاید نہیں آنا چاہیے تھا اسیملیوں سے باہر اور اب اس میں وہ رہتی تو شاید وہ منظرنا میں ڈیفرنٹ ہوتا آہ جماعتوں کا پنجاب حکومت رہتی کے پی کی گورنمنٹ رہتی لیکن اب ظاہر ہے وہ تو اب اس میں کیا اوقات جا سکتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک پارلیمانی ڈھانچہ ہے نا وہ ایک عجب سی شکل اختیار کر گیا ہے اب اس میں اگر وہ ابھی کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے ہم نے آمنے سامنے تو پھر وہ حکومت کیسے چلے گی آہ ایک مہینہ یا جتنا عرصے بھی چلانے تو شاید اس دن کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ حکومت ڈیزول ہو تو پھر اس کے بعد اعلان ہو جے تو وہ جو ہے نا اب اس میں اسی میں لیکن وہ تیبی ہو نہیں ہے نام اس کے تو یہ تھوڑا سا جو ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ابھی سببندی کیسے ہوتی ہے لیکن آہ اور کیا اس میں تحریک انصاف حصہ لے رہی ہے یا حصہ نہیں لے رہی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فیر اس کے مطابق تو وہ نہیں ہیں ہم تو یہ کیسے ہوا ہے کب ہوا ہے کیسے ہوا ہے یہ تو اس کی کوئی ہمارے پاس آہ نہیں ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ فیصلہ فیصلہ ہے یا ایرر ہے کیا ہے بارہ تو پورا مذہر نامہ چینج ہوتا ہے نہیں پھر پورا مذہر نامہ چینج ہوتا ہے نا پولیٹیکل اس کا مطابق ہے کہ اگر وہ لس پہ نہیں ہے تو یہ یہ الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ کیا ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ آہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ پارٹی کیسے غائب ہے اور یا ایرر ہے کیا ہے کیونکہ اس کے بعد پورا وہ پولیٹیکل ایک منظر نامہ چینج ہوتا ہے اگر یہ فیر اس اسی طرح سے موجود ہے تو اس کا مضب ہے تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہے تو پھر اگر تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہے تو پھر ان کا ووٹ میں تو صرف ویب سائٹ کو دیکھ بھی بات کر رہا ہوں نا میں تو منتظر ہوں اس بات کا کیونکہ ابھی میں نے چیک کی ہے یہ شو پروگرام شروع ہونے سے پانچ اٹھ پہلے تو وہ اگر نہیں ہے اس میں تو پھر وہ آہ مطلب پھر ان کے ووٹر کدھر گئے اور پھر یہ کس اور پھر یہ لیبر مومنٹ کان سے آگئی ہے جس یہ کچھ بنائی ہوگی انہوں نے آہ تحریک انصاف ایسے چھوٹی مٹی جماتے تو نہیں نہیں اس کے نہیں نہیں اس کے وہ سربراہ ان کے سربراہ کے طور پر ان کا نام لکھا ہوا نا سابق وزیر آزم کا نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے جی سابق وزیر آزم جو ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے بطور سربراہ لیبر قومی مومنٹ پاکستان یہ ایک مطلب ہنڈرٹ جو نمبر ہے نا اور پھر ایک سو ایک پہ تحریک انصاف نظریاتی ہے ایسے 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 دیکھتے ہیں اچھا تو یہ ابھی ظاہر سے بات ہے کہ اگلے ہفتے سے غالباً سیشن شروع ہوگا قومی اسیمبلی کا جو قومی اسیمبلی تحلیل ہونے تک چلے گا وہ میرا خیال ہے شاید دو ہفتے یا تین ہفتے جو اس دوران جو ہے وہ یہ آہ سامنے آئیں گے مقدمات فیصلے ٹھیک ہے ابھی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بالکل ایک سکوت جو کل بھی بات کی تھی کہ خاموشی سکوت سا چھائے ہوا ہے کہ بھئی کیسے کیسے کیا اور اس میں آج جو یہ جو گرین ریولوشن کی بات کی شباز شیف صاحب آرمی چیف بھی موجود ہے اس کے خد و خالبی سامنے عوام تک آنے ہیں کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے جتنا میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ تو پروجیکٹ جو بتا رہے ہیں کابرین جو دو چار وزیروں سے میری بات ہوئی ان میں بتایا کہ جس میں ٹیکنالوجی لیٹس ٹیکنالوجی فیوچر اور یہ ان پروگرامز میں سے ایک ہے جو لانگ ٹرم پروگرامز ہوتے ہیں جو حکومتوں کے آنے جانے سے متاثن نہیں ہوتے اور اس میں انویسمنٹس بھی آ رہی ہیں اس میں خلیجی ممالک بھی بہت سے کمٹ کر چکے ہیں اس میں جو ہیں وہ کچھ ویسٹرن کنٹریز بھی انٹرسٹیڈ ہیں اور اس میں چائنا بھی انٹرسٹیڈ ہے اس میں اور ملک بھی لیکن اس میں ڈیٹیلز ابھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے رہیں گے اور یہ لانگ ٹرم منصوبوں میں سے ٹیک یعنی کئی سالوں تو ایسا تو نہیں نا کہ اس میں ایک بات اچھی ہے کم سے کم کہ کوئی ہاؤسنگ سوائیڈیاں تو نہیں بن رہی نا اتنی بات ہی کافی ہے میرے لئے اچھا بہرحالہ تو اب اس میں جو ہے نا تو یہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی فوڈ سیکیورٹی آج کی دنیا میں فوڈ سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے تو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں بات ہو رہی ہے لیکن ٹیکنالوجی کیسے لگے گی کیا ہوگا وہ اب آنے والے دنوں میں اس کی ڈیٹیلز آئیں گی سامنے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الیکشنز کی بات کہ الیکشنز کیسے ہوں گے آہ اور الیکشنز سے پہلے کیا تحریک انصاف آہ بین ہوگی یہاں ہو گئی ہے الیکشن کمیشن رس میں نہیں ہے مجھے نہیں میں نے میں نے سکنا یہ الیکشن کمیشن واضح کرے گا مجھے نہیں میں نے میری کوئی نظر سے کوئی چیز یا تو خبر میں سوئی ہے میں اس کر گیا ہوں گے خبر کہ جس میں بابندی لگی ہے کچھ ہوا ہے ایسا جو کیونکہ یا پھر الیکشن کمیشن واضح کرے گا لیکن میری نظر سے کم سے کم ابھی تک اتنے دنوں سے خبر گزری نہیں ہے کہ تحریک انصاف بین ہو گئی ہے ایزا پارٹی یا کیوں نہیں اس میں وضحات کرے گا الیکشن کمیشن اچھا آگے چلتے ہیں تو یہ ابھی تک جو ہے نا یہ صورتحال جو ہے ابھی تک تو فضل الرحمان صاحب نے پھر ان کی جماعت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس بات کے اوپر ہے اب مسئل دیکھیں یہ ہے کہ کیسے یعنی تیرہ جماعتیں یا چودہ جماعتیں یا جو بھی جتنی بھی ہیں اب تو استقام پاکستان پارٹی بھی تو وہ نام اگر دیتے ہیں اور ادھر سے ظاہر ہے ادھر بھی وہی نام یعنی وہ چھے نام ہوں گے تو چھے نام ہوں گے تو اگر اس میں تحریک انصاف نہیں ہے تو ان کو تو اتراز ہی نہیں ہوگا پھر وہ تو الیکشن میں اگر نہیں اگر ہیں تو وہ یقیناً اتراز کریں گے یہ ابھی میں نے کہا نا یہ واضح ہوگا ابھی کل تک میرا خالت ہے ہم اس پہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے بات کرنے کے کہ یہ تحریک انصاف کیا ہے الیکشن میں یا ابھی سے یہ غائب ہو گئی ہے جو تو غائب ہو گئی ہے تو ہم ووٹر کے در گیا پھر ان کی سیٹیں کے در گئیں پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا پوزیشن ہے پھر باقی کیا پوزیشن نہیں گئے تو یہ تو پھر کل تک ہم اس کو کلیریفائی کر کے کچھ اس پہ ذکر کر سکیں گے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ آہ تو اب اس میں آہ یعنی آج تو خبر کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ الیکشن کمیشن کے لیس میں حسن میں جو بھی کچھ میرے ذہن میں تھا اس کے لیس کو دیکھ کے جو ہیں نا وہ سارا غائب ہو گئے کیونکہ ابھی تک تو یہ تھا کہ ووٹر کدھر جائیں گے اتحاد کیسے ہوگا کیا ہوگا اب یہ اس میں چونکہ نام ہی نہیں ہے تو میں اب اس پہ کیا تفسر کروں گا باگے کہ سیاسی منظر نامے پہ کس طرح سے بات کی جائے کیونکہ آہ اب میں نے کہا رہا ہے میں تو اس کو اب اس پہ کیا تفسر کروں گا اب سب پاکستان تحریک انصاف پہ بھی گرفتاریاں اور زمانتے خارج ہونے کا سلسلہ جاری ہے چودہ سجازہ سے کونسی پاکستان تحریک انصاف چونکہ ہے ہی نہیں نا اس میں نام نہیں ہے نا چلے ماضی کی پاکستان تحریک انصاف نہیں کونسی کلدم جماعت کوئی مطلب کیسے یہ تو ایک حکومت ایک میرے خواہ سے بھیجتی ہے وہ پہ تحریل ہوتا ہے یہ کیسے کونسی کلدم ہو گئی ہے بین ہو گئی ہے سابقہ ہو گئی ہے نام تبدیل کوئی پتہ چلے نا سر پیر کوئی نوٹیفیک ہے بہرحال ابھی اس کو یہ روک دیتے ہیں میں نے کہا نا کیونکہ یہ کلیریٹی نہیں ہے مجھے تو میں اس لیے آہ مطلب آپ تو ایسے کہے رہے ہیں ایک دوانے میں ہوتی تھی بھی کہاں ہوتی تھی ابھی یہاں سے غیب ہوئی ہے آپ سب یہ کہہ سکتے ہیں آپ چونکہ ہمیں بھی کلیریٹی نہیں ہے نا نہیں الیکشن کمیشنر پاکستان نہیں ہے نا تو مجھے اب میں کیا اس پر تبصرہ کل بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں جب کچھ پتہ چلے کہ نام کا غیب ہو گیا اچھانا ہے پہلے دنوں میں تصویر بھی غیب ہو گی تھی بیسے آپ ہوتا ہے ٹی وی چینل کے پر تصویر غیب ہو گی تھی اب نام بھی غیب ہو اچھا تو یہ بڑی ایک انٹرسنگ سی بات ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا آنے والے دنوں میں یہ کس طرح سے پولٹیز آگے بڑھتی ہے اور یہ پتا چلے نا کہ یہ کس یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے یا یہ یعنی پھر اس کے اوپر آدمی بات کر سکتا ہے یا یہ ایرر ہے کیا ہے تو میں اس لیے اس کو بات کو ادھر ہی میں صرف اسی بات پہ ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہ ابھی تک کوئی تیعہ نہیں کیا جو میری آخری اطلاع تھی وہ یہ کہ انہوں نے یہی کہا ہے جس کے بعد زرداری صاحب نے بھی غالباً ان کی کوئی پبلک گفتگو نہیں ہوئی فضل الرحمان صاحب سے اور اسی طرح سے کوئی پبلک میں ابھی تک ہمارے صاحب نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دیکھیں نا چوری شعال صاحب نے بھی کہیں کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ ان کو چاہیے ہوگی سرور صاحب کو بھی چاہیے ہوگی مسلم بلی سرور صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے گورنر رہے ہیں دیکھیں بعد میں پی ٹی آئی میں وہ آئے تھے اسی طرح شعال صاحب یقیناً ان کے ان کے بحاف پہ ہی بات کریں گے سرور صاحب مسلم بلی کاف سے تو وہ کیا سرور صاحب سیٹ مسلم بلی دیکھیں پاکستان استقام استقام پارٹی کے علاوہ مسلم بلی کاف بھی تو ہے جس میں آج یہ بھی عجیب رولہ ہے کہ وہ پرویجل آئی صاحب جو ہیں یہ خبر روز چلتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو تیار ہوں لیکن مونس الائی صاحب تیار نہیں ہے یہ روز خبر چلتی ہے تو مونس الائی صاحب کس بات پر تیار نہیں ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا مطلب چودری پرویجل آئی صاحب جو ہیں اچھا یہاں تحریک یہ جو تحریک انصاف ہیں ان کو آپ کو پتا ہے پرویجل آئی صاحب کی پوزشن کیا ہے وہ پاکستان کے صدر ہیں وہ تحریک پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہے یہ نہیں پنجاب کے نہیں پنجاب کے تو غالبا نجاہ چودری صاحب تھے وہ پورے پاکستان کے صدر ہیں اچھا اب یہاں پر کسی کو شاید یاد بھی نہیں ہے کہ پرویج علیہ صاحب پی ٹی آئی پاکستان کے صدر ہیں یعنی یہ وہ پوزیشن ہے جو اس سے پہلے جاوید حاشمی صاحب کے پاس تھی تو اب ان سے جو ان سے کوئی نہ کوئی ملاقات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی کوئی شخصیات ان کو وہ خیر یہ بات بھی درست ہے کہ سبھی گرفتار ہیں سارے رہنما وہ اپنی زمانتیں اور اس سارا لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ ان سے وہ مل رہے ہیں نا شجاہ صاحب تو خبر ہی آتی ہے کہ بھائی میں تو تیار ہوں مونس نہیں مانتا تو اگر فرض کہنے مونس علیہ مان جائیں تو پرویج علیہ صاحب رہا ہو جائیں گے یہ کیا عجیب و غریب قسم کی خبر ہے وہ کہتے ہیں میں تو چھوڑنے پر تیار ہوں مونس نہیں مانتا اگر وہ مونس علیہ مان جائے کیا مان جائیں گے ہم نے تحریک انصاف چھوڑ دی تو اگلے دن صبح جو ہیں وہ پرویج علیہ صاحب رہا ہو جائیں گے بھائی کتے کیا جی بات ہے تو کیا راک صاحب رہا نہیں ہوں گے پتھنا ہو بھی سکتا ہے جنگ محمد اور پاکستان میں سب کو جائز ہے لیکن یہ کچھ عجیب سی بات ہے نا کہ مطلب ہے کہ میں تو آنا چاہتا ہوں میں تو تیار ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ مونس علیہ نہیں مانتے تو وہ مان جائیں گے تو رہا یہ ہو جائے گی یہ کیسے کیا چکر ہے بھائی تو یہ جو ہے نا یہ کچھ عجیب سا ہی سارا سارا سسٹم میں کچھ جو ہے نا عجیب و غریب ڈھنگ پہ جا رہا ہے تو اس میں دیکھیں کہ بارال یہ ابھی اس کی آہ سببندیاں تو ظاہر ہونی ابھی اور حکومت میں رہتے ہوئے شاید نہیں کر پا رہے کیونکہ ذرا سے اگر کوئی بات کرے گا تو پھر یہ ہوگا کہ اچھا آپ کیوں ہیں یہ حکومت میں اگر آپ کا اختلاف ہو رہے تو آپ کیوں ہیں اور پھر کیا اسی ارینجمنٹ کے درمیان ہی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ کل تک واضح ہوگا یا رات تک واضح ہو جائے گا الیکشن کمیشنوں پاکستان کی طرف سے اس کی کوئی وضاحت ضرور آنی چاہیے تو یہاں پہ سیاست اب رکھی ہوئی ہے اور اس میں فیصلے بھی آنے ہیں اس میں تیاریاں کرنی ہیں نوازشی صاحب کی واپسی کی کوئی کہہ رہا ہے دس کو آ رہے ہیں پھر چودہ کو آ رہے ہیں لیکن وہ تیاریاں کب شروع ہوں گی کیسے ہوگا کیا وہ ابھی آہ سامنے آنا ہے سب کچھ ٹیک ہے پی ڈی ایم کا ٹوٹنا پھوٹنا کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو یہ تو اسی وقت مقصد حاصل ہو گیا ہم یہ تو ایسی بات ہوئی نا ہم کہیں جی ایمار ڈی ٹوٹ گئی مطلب وہ ٹوٹ نہیں تھا وہ خاص وقت کے لیے ایک مقصد کے لیے بنی تھی وہ مقصد ختم ہوتا ہے تو تو اس کو ایک نیچرل آپ لیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے عدلیہ بحالی تحریک ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ عدلیہ بحال ہو گئی تھی جس کے لیے وہ بنی تھی مقصد پورا ہوگی ہے تو میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مقصد جو تھا وہ تو اچھیو ہو چکا ہے یہ تو بہت پہلے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اینیوے تو اب یہ آہ کس طرح سے بنتا ہے آہ آہ آلائنسز کیسے بنتے ہیں اور یہ اب دیکھنا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا اور یہ بھی کہ تحریک انصاف ہے یا نہیں ہے یہ یہ بڑی بہت امپورٹن بات ہے ٹھیک ہے اچھا تو اور اس میں بارہ تحریک کو پرسوں جو ہے وہ اجلاس ہونا ہے آہ آئی ایم ایف کا جو بورٹ لیول پہ ہے اس کے بعد پھر میرا خالصے دو چھار پانچ دن چیز لگیں گے پیسے وغیرہ ٹرانسفر کریں گے اور یہ سارا سلسلہ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کس طرح سے سیاسی آہ سورتہ سامنے آتی ہے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ آہ میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں ہمارے شوز ہیں بہت زیادہ اس وقت پولرائزیشن بھی ہے اس وقت جو ہے کیا ہوگا کیسے پریشان آلیں گرفتاریاں ہیں سب کچھ لیکن گریجولی جو ہے نا یہ ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف چلے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امینمٹ کرائیسز ہے ٹھیک ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی سلاب آئے یہاں پہ دوبارہ دنیا بھر میں کئی جگہوں پہ سلاب آئے ہوئے ہیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی اور قدرتی آفات آئیں تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ ذرا اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی اپنے آپ کو اسٹیبل کر لینا چاہیے پولٹیکلی تو وہ میرا خیال ہے کہ ہوگا جیسے جیسے الیکشنز کی طرف معاملات جائیں گے تو اسٹیبلائزیشن ہوگی اور سب بندیاں بھی ہوں گے اور فیصلے بھی آئیں گے اور یہ جز ساہبان کا جو آپس میں ریفرنسز اس کے اوپر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر نہیں یہ بھی کلیر ہوگا میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ لوگ اپنے جھگڑے لے کے عدالت میں جائیں تو واپس آ جائیں گے پیتا چلا وہیں جھگڑا ہو رہے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہے اس کو تو تاثر کوئی ختم ہونا چاہیے اچھا تو اچھا ساری دنیا جو ہے نا اس وقت آج وہ اصل میں سب کا سارا کا سارا دھیان لگا ہوا اس وقت یورپ میں کیا ہونے چاہ رہے ہیں اور پریزنٹ بائیڈن جو ہے وہ کل رات کو اڑن کھٹولے میں اڑے جس کو ائر فورس ون کہتے ہیں اور وہ سیدھا آکے اترے جناب برطانیہ اور برطانیہ میں وہ صبح صبح جو ہے وہ آج دن میں وہ گئے ٹین ڈاؤننگ سٹیک ریشیس وناخ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی کیا بات ہے ٹین ڈاؤننگ سٹیک پہ امریکی صدر آ رہے ہیں جب سے بائیڈن آئے ہیں تیسرے وزیر آزم ہیں برطانیہ کے جو پولیٹیکل ٹرمائل رہا ہے اور یہ چھٹی کالبن ملاقات ہے ان کی پریزنڈ بائیڈن سے لیکن یہ ہے کہ پریزنڈ بائیڈن وہاں پر آئے اس کے ونسر کیسل گئے اور شاہ چارلز سوئم سے ان ملاقات ہی ان سے بہت ملاقاتیں رہی ہوں گی از ولی ہے اور پھر اس کے بعد ان کا اوڑن گھٹولا جو ہے وہ وہاں سے اڑا اور وہ رات کو کسی بھی وقت جو ہے وہ لیتھوینیا لینڈ ہو جائے گا کیونکہ کل سینیٹو کی سمیٹ شروع ہوئے اب یہ نیٹو کی جو سمیٹ ہے یہ تاریخ ہے یعنی یہاں سے تاریخ اب ٹرن ہوتی ہے کیونکہ اس سے چند گھنٹے پہلے چند گھنٹے پہلے ایک عجیب و غریب خبر آتی ہے اور خبر ہی آتی ہے اور رشیہ سے اعلان ہوتا ہے کریملین خود اعلان کرتا ہے کریملین اعلان کرتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ہیں کہ جناب جو آہ پریگویجی نے ویگنر گروپ کے سربراہ ان کی تو انتیس جون پچیس جون کو وہ ختم ہو گیا تھا نا پچیس جون کو وہ بیلروس تئیس سے سٹارٹ ہوا تھا پچیس تک چلا تھا وہ جو بغاوت تھی تئیس کو وہ یعنی تئیس کی صبح وہ راستوف پہ قبضہ ہو گا تھا چوبیس پچیس کو وہ جب آگے بڑھ کے سوا سو کلومیٹر دور رہ گئے تھے تو وہاں پہ اور وہ بیلروس کے پریزیڈنٹ الیکزنڈر آہ لکشنکو درمیان میں خبر آئی وہ ختم ہو گیا سارا معاملاتے ہوئے اب جناب آج کریملین اعلان کی ہے کہ ٹوئنٹی نائنٹھ آہ جون انتیس جون کو آہ جو ہے وہ بڑی زبردست بہت ہی آلہ امدہ ملاقات ہوئی ہے ہو چکی ہے پریگو جن اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی آچھا جی اور نہ صرف اس میں پریگو جن تھے بلکہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے تیس کمانڈرز بھی تھے تیک ہے تیس کمانڈرز بھی تھے اور یہ میں رائٹرز کو کوٹ کر دیتے ہیں پیوٹن ہیڈ پوسٹ میوٹنی ٹاکس ویڈ ویگنر لیڈر پریگو جن انہیس فائٹرز کرملن اچھا لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات کی خبر اب آ رہی ہے یہ انتیس تاریخ کی ملاقات ہے ٹوئنٹی نائنٹھ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ختم ہوئی تو بیلروس گئے وہ جہاز دیکھا لوگوں نے راستوف سے لینڈ ہو رہا ہے لینڈ ہو کے پھر پانچ تاریخ کو انہوں نے بیلروس کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ وہ تو ریشیا میں ہیں وہ ریشیا میں پانچ جولائی کو نہیں تھے وہ ٹوئنٹی نائن کو ہی ریشیا میں تھے آچھا جی اور ریشیا میں ان کی ملاقات ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ اور اس میں جو خبر آ آ میڈیا دے رہا ہے یہ ریشن میڈیا تو نہیں دے رہا لیکن یہ ویسٹرن میڈیا اور انٹیلیجن ایس جنسیز اور باقی حوالوں سے خبر آ رہی ہے وہ بہتنی انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو کمانڈرز تھے ان کے ساتھ پینتیس کمانڈرز پینتیس کمانڈرز نے پریزیڈنٹ پیوٹن سے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ آپ کے سپائی ہیں اچھا اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وہ وہاں پہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سربراہ ان سے بھی ہوئی اور ان کے جو شیئرمنٹ جو ہیں ان سے بھی ہوئی ان سارے لوگ آگے کیا بنا مقدمے گئے ختم ہو گئے برقرار ہیں کیا بنا یہ خبر انہیں آج دے دی ہے یعنی نیٹو سمٹ سے پہلے کہ وہی ویگنر گروپ کے سربراہ تو پیوٹن کے ساتھ مل چکے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے یہ ایک بڑی یعنی آپ سمجھیں کہ بڑی یعنی عجیب سی بات ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں آنے سے پہلے جو وائٹ ہاؤس کا جو جہاز میں انہوں نے بیٹھ کی بات کی ہے تقریباً ایک گھنٹا تو آٹھویں سلائٹ وائٹ ہاؤس کا ریڈ آؤٹ میں پڑھوں تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو کال کی ہے رجب طیب اردوگن سے اس کے ریڈ آؤٹ میں تو بڑا پلیزنٹ سی گفتگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یوکرین کے حوالے سے ہوئی سب لیکن انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے یعنی رجب طیب اردوگن کیونکہ وہ پہنچ گئے ہیں نا تو آج رات کو شاید بائیڈن کی ان سے ملاقات ہو جائے سویڈن کے پرائیم اسٹر کی ملاقات بھی ان سے ہو جائے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یورپی یونین میں شامل کیا جائے یورپی یونین جو ہے وہ کاؤنسل آف یورپ سے الگ ہے ٹرکی کاؤنسل آف یورپ یہ شروع میں جب یہ ختم ہوئی ہے نا دوسری جنگ عظیم تو ایک کاؤنسل آف یورپ بنی تھی پہلے نائنٹین فورٹی نائن میں ٹھیک ہے تو اس کے دس یورپ کے ملک تھے تو بعد میں تین آئے تھے اس میں ٹرکی تھا لیکن بعد میں انیس سو پچپن میں یہ ہوا کہ یورپی یونین بن گئی تو یورپی یونین کے اندر ٹرکی نہیں آیا ٹرکی کو انہوں نے نہیں اور پھر اس کے بعد ایشیوز ہوتے رہے کبھی جمہوریت آ رہی ہے اوپر نیچے گورنمنٹس ہوتی رہی پالیچی چینج ہوتی رہی تو ٹرکی کو انہوں نے کاؤنسل آف یورپ میں تو رکھا ہوا ہے اچھا کاؤنسل آف یورپ کوئی قانون سازی وغیرہ نہیں وہ ان کا فرانس میں ہے ایڈ آئیڈ کارٹر ہے تو اس میں تو آزربائیجان بھی ہے اس میں تو البانی البینیا بھی ہے اچھا دیکھا نا اس میں تو وہ ملکیں جو کہ آہ آپ سمجھیں کہ آہ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں نا تو یورپی یونین الگ ہے کاؤنسل آف یورپ الگ ہے دیکھا نا تو یورپی تو وہ یورپی وہ کاؤنسل آف یورپ کا حصہ ہے مگر وہ یورپی یونین میں جانا جا رہے ہیں اصل چیز ہے یورپی یونین ہے ای او جس کو کہتی ہیں تو ای او کئی ملک ایسے ہیں جو کاؤنسل آف یورپ کا حصہ ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ مزا نہیں ہے اس میں کیونکہ وہ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے کاؤنسل آف یورپ کی اگر ہم لیس دے گئے نہیں ان کی جنٹوں کی تو اس میں تو کئی ملک ایسے ہیں اور اس میں آپ کو آWeek Sicht اور اللہ Kan왕 ہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ اس میں آپ کو آزربائیجان بھی نظر آ رہا ہے آزربائیجان اس میں آرمینیہ بھی ہے ٹھیک ہے نا اس میں البانیہ بھی ہے یہ تو آہ اس میں چار ملک ایسے ہیں جو کہ آہ مسلمان ملک ہیں ٹھیک ہے تو یہ بوسنیا ارجو گوینہ بھی اس میں ہے یہ ٹرکی اور البانیا اور آزربائی جان یہ چار ترسوے مسلمان ملک ہیں تو یہ کاؤنسل اف یورپ کچھ اور ہے شینگن کچھ اور ہے یورپی یونین کچھ اور ہے وہ یورپی یونین میں جانا چاہتا ہے ٹرکی تو ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ہم نیٹوں کے اوپر ہٹا سکتے ہیں پابندی سوری سویڈن کے اوپر جو پابندی ہے لیکن آپ ہمیں یورپی یورپی یونین میں لیں اچھا اچھا اگر یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں نا تو پھر بھی اس سمیٹ کے دوران اعلان نہیں ہوگا بعد میں ہوگا اور کیا یورپ مان جائے گا اس وقت اس بات پہ ٹھیک ہے کیا یورپ مان جائے کہ یوکرین کے شامل ہونے پہ کے خلاف صرف امریکہ نہیں ہے فرانس بھی ہے جرمنی بھی ہے یہ ذہن میں رکھیں گے یوکرین کو نہیں لے کر آنا نیٹوں کے اندر اب وہ یوکرین کو نہیں لے کر آتے ایک اسرائیل موڈل چل رہا ہے اسرائیل موڈل یہ ہے کہ جی اتحادی جتنا اتحاد ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا وہ کوئی لکھت پڑت میں نہیں ہے لیکن وہ ہے مطلب وہ اس کے کوئی ایگریمنٹس نہیں نہیں ہوئی لیکن وہ ہے دوسرا موڈل جرمنی کا ہے کہ جرمنی جب ڈیوائیڈ ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد تو ایک حصہ اس کا جو ہے وہ آ گیا تھا نیٹوں میں ویس جرمنی پہلے اور ایک اس جرمنی تو ایک یہ ہے کہ جتنا یوکرین ٹوٹ گیا ہے تو ایک یوکرین کے حصے کو ادھر لے لو ایک یوکرین کے حصے کو تو یہ تو وہی فرمولہ ہے جو کہ چائنہ لے کر آیا ہوا ہے کہ یوکرین کی ڈیویجن تو یہ ایک یہ فرمولہ ہے ایک اسرائیل کا فرمولہ ہے کہ کسی نیٹوں میں شامل نہ کیا جائے ان کو کسی لیکن ایک خاموش ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جائے اتحاد کر لیا جائے تو وہ بھی اوریڈی ہے اسوا تو دے رہے ہیں واپس آ کے بات کریں گے مزید ناظرین یہاں پر ایک بریک ہمارے ساتھ ہے اور کیا چائنہ ڈسکس ہوگا صحیح ہوگا یورپ ٹھیک ٹھیک ہے ناظرین اور پاکستان پہ کیا سب پڑھے گا ویکم بیک ناظرین جی روکس اب آرمی چیف نے فوڈ سیکیورٹی سیمینار سے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہیں دیکھیں اس سے قطع ناظر کی یہ بات آرمی چیف نے کہی ہے یا یہ بات کوئی بھی اور شخصیت کہتی ہے انہوں نے بھی قرآن چیف کے حوالے دیں مختلف آیات کے حوالے جو مایوسی ہے نا وہ اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غلط ہے یا وہ مایوسی مایوس ہونے کیا بنے گا جی کیا ہوگا کیسے ہوگا ٹاکسک پرسنیلٹی جن کو کہا جائے جو ہر وقت اسے ہٹ کے بھی زندگی میں انسان کو یعنی مایوسی کو برا بھی نہیں کہا گیا اس کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ غلط ہے اس کو گناہ بھی نہیں کہا گیا اس کو کفر کہا گیا ہے یعنی کفر سے کیونکہ جب آپ مایوسی کی بات کرتے ہیں نا بنیازی طور پر تو جو آپ اس بات یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمتوں سے آپ منکر ہو جاتی ہیں مجھے کافی عرصہ پہلے کے کسی نے کہا آپ اکثر دیکھاؤ گا میں انشاءاللہ ملک آگے نکل جائے گا اب ہوتا یہ کہ حالات کئی دفعہ اچھے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ اچھے نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم کسی اور یہ مسلمان تو خاص طور پر لیکن ویسے بھی تمام مظاہر یا مطلب اس سے قطر نظر کے آپ کس مذہب سے ہیں یا یہ جو ہوتی ہے نا اور امید یہ آپ کو زندگی میں آگے لگے چلتی ہے اگر آپ پہلے ہی ٹھوس ہو جائیں کیا بنے گا کیا ہوگا اور خاص طور پر آپ کی جو یوت ہے جو ینگ نسل آپ کی تمام دنیا میں یہ بڑا یہ اس کے اوپر باقاعدہ یعنی تو کورسز ہوتے ہیں کورپرٹ لیول پہ اور یا پھر یہ کہ آپ آپ کو مذہبہ کو بتاتا ہے آپ کے اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کے والدین آپ کے بہین بھائی آپ کے رشدہ تو یہ تو بالکل ضرور بات ہے کہ ہمیں امید اور اب تو بہتر ہی کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارا میں نے کہا نا میں میٹ کرائیسز خانموں کا تو انشاءاللہ آگے نکلیں گے انشاءاللہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو سمٹ ہو رہی ہے نا جائے اس میں ایک تو اسرائیل موڈل ہے یوکرین کے لیے کیا سویڈن کو مان جائے گا ٹرکی اور مان جائے گا انہوں نے کنڈیشن کیا رکھی ہے انہوں نے کہا ایف سولہ تیارے لے لیں انہوں نے کہا ایف سولہ کی بات نہیں ہے ایف سولہ تو ہو جائیں گے نا ہماری رچہ سے چل رہی ہے نا بات چیت ترکی سے اس وقت کوئی بھی کوئی دنیا کو کوئی ملک اس وقت ترکی کے ساتھ نہیں بھی کار سکتا کیونکہ ترکی نے یوکرین کے ساتھ ڈیل کر کے وہ گندم دنیا کو جا رہی ہے جو بلیک بلیک سی کی پورٹس ہیں ان کے طرف یونیٹی نیشنز کی تو بات اثر یہ کہ یہ سب کی نظر اس بات پہ ہے کل اجلاد شروع ہو رہا ہے آج رات کو کیا کوئی بریک تھرو ہوتا ہے کیا سویڈن پہ ٹرکی مانتا ہے مان بھی جاتا ہے تو اس دوران اور اگر یوکرین نہیں یوکرین کو کچھ ملا یا تو جرمن موڈل ہے کہ ایک جرمنی ایسے ہو جائے یا اسرائیل موڈل ہے کہ کچھ نہیں لیکن آپ کو آپ کو دیتے رہیں گے دینے میں کیا مطبع ہے کہ آپ نے وہ تو دے دیئے کلسٹر لیکن کی نیوکلیر کو شفٹ کریں گے آپ انہوں نے بیللروس میں وہ نیوکلیر لے کر آ گئے ہیں تو آپ ایشو یہ ہے کہ اور یہ کیا ڈیفیٹ ہو جائے گی یوکرین کی ڈیفیٹ کو کیا دنیا یہ یورپ افورڈ کر سکتا ہے کئی ملک یورپ کے جو ہیں انہوں نے نہیں بگاڑی ہوئی رسیا کے ساتھ تو یہ دیکھنا ہے کہ اب کیا اعلان ہوتا ہے اور چائنہ کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا یہ جو جاپان وہاں پہ گیا ہے جو کا فرانس نے بلوک کر دی ہے جو اور آسٹریلیا وہاں پہ ہے نیوزیلینڈ وہاں پہ ہے تو تائیوان کا تعلق کیا بنتا ہے یوکرین سے یہ دیکھنا ہے اور نیٹو تو میں نے کل بھی بات کی تھی جب باہر گیا ہے تو نیٹو کے ملک نہیں چاہتے باہر جانا ہے نقصان ہوتا ہے نہیں ان کا منڈٹ نہیں ہے نا پی ڈی ایم کی طرح میں نے کل بھی بات کی تھی نا بھئی آپ نے جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا تو وہ مقصد تھا سوویت ان کے اگینسٹ سر بہت شکریہ رشیہ کی اگینسٹ نہیں تھا رشیہ تو حصہ تھا خود ان سمیٹس کا جس میں جو نیٹو کی اور ای ایو کی اور یہ ساری سمیٹس کا بڑے اچھے تعلق آ جا رہے تھے دوہزار آٹھ سے پہلے سب ناظرین ٹرگیم کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ تبارہ آپ سے ملقات ہوگی مچھے نالا لے جا سلطن جی اللہ حافظ جی روکس اپنا دوستوں رشیداروں پر تو نواہ کلوں گا سب خیال ہکی گا اللہ حافظ ملقات ہوگی